تو جوانی میں آدمی کچھ بھی کر لیتا ہے ریڈی بھی لگا لوں گا ٹیکسی بھی چلا لوں گا جوانی میں بڑھا بڑھاپے میں یہ کام نہیں سکتا آدمی ایگو آ جاتی ہے اس کی بڑے مسئلہ آ جاتی ہے دنیا داری آ جاتی ہے لیکن یہ بات جس کو پتہ ہے کہ رگڑے کے بغیر کچھ نہیں ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو رگڑے میں ڈالے گا وہ خود اپنے آپ کو جھونکے گا اس آگ کے اندر کہ یار میں تو رگڑا کھا لیں یار میں نے سوکھی نوکنی نہیں چاہے دی لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ آسان نوکنیاں مانگ رہے ہوتے ہیں حدیث کہتی ہے کہ اللہ سے کبھی آسانی نہ مانگو اللہ سے وہ کندے مانگو ہمیں دعائیں بھی نہیں مانگ رہی آتی بی ریڈی تو 또 il Но voor years to get lucky邊 کہwaukee رمیمبرгодо you have to work hard even not to work hard آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کو میlogan کرنی پڑے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہر بندے کی قسمت کا ایک رگڑا ہے رگڑے کا بات ہے رگڑا وہ کہتے ہیں اس میں کوئلے میں اور اس میں کیا فرق ہے ہیرے میں وہ رگڑا وہ رگڑے کا فرق ہے اس نے اتنا رگڑا کھایا تو یہ رگڑا جوانی میں جتنا کھا لینا اتنا کم تکلیف سے ہے نہیں وہ تو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ ہر بندے کی اپنی ڈیفینیشن ہے میرا تو یہ ہے کہ چالیس سے اوپر میرا نہیں خیال کام کرنا چاہیے کیونکہ چالیس ایک بڑا سپیرچول یہ رہا ہے وہیاں ملتی ہیں اس پر پر کمبروں کو وہیاں ملتی رہی ہیں چالیس کا فگر تو میرا خیال ہے ڈیٹ اس سے پہلے پہلے آدمی کو اتنا کامیاب ہو جانا چاہیے کہ اس کے بعد پھر روحانیت کا سفر بڑے سوالوں کے اوپر آ جائے پھر اسے دکان پہ گلے پہ چوکی پہ نہیں بیٹھنے چاہیے اس سے پہلے پہلے گر گزرو تو محنت کرنا جوانی میں بہت آسان ہے جتنے آپ کی عمر ہوتی چلی جائے گی بہت تکلیف دے اور بڑھاپے کا رگڑا بہت مشکل ہے تکلیف دے ہے جب آپ کی اولاد نہ ہو آپ کو چھوڑ کے چلی جائے آپ کے بس کچھ ہوگا نہ نہ آپ کو سہارا دینے والا بہت مشکل ہے اس کا محنت نہیں ہوتی تو جوانی میں آدمی کچھ بھی کر لیتا ہے ریڈی بھی لگا لوں گا ٹیکسی بھی چلا لوں گا جوانی میں بڑھا بڑھاپے میں یہ کام میں کر نہیں سکتا آدمی ایگو آجاتی ہے اس کی بڑے مسئلے آجاتی ہیں دنیا داری آجاتی ہے لیکن یہ بات جس کو پتہ ہے کہ رگڑے کے بغیر کچھ نہیں ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو رگڑے میں ڈالے گا وہ خود اپنے آپ کو جھونکے گا اس آگ کے اندر کہ یار میں تو رگڑا کھا لائے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ وہ آسان نوکنیاں مانگ رہے ہوتے ہیں حدیث کہتی ہے کہ اللہ سے کبھی آسانی نہ مانگو اللہ سے وہ کندے مانگو ہمیں دعائیں بھی نہیں مانگ رہی آتی کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں نے انسان کو مشکت کے لیے پیدا کیا اپنے اولاد کو آپ پھولوں کی طرح نہ ان کی تربیت کریں انہیں رگڑا دیں انہوں اس رگڑے کی تیار کریں بیشتے رہے ہیں ایک ایک گھر میں جا کے آپ کو کہا میں کہوں گا ہمیں پچاس قدابے میری ڈٹھا کے لے جائیں سوارے گھر میں شام سے پہلے بیش کیا نہیں ہے دیکھیں در آپ کی طرح ہوتا کیا پڑے ہیں لوگوں کے بارے میں کہ وہ انہوں نے کیا کیا ہے کیسے کیسے دربدر ہوتے رہے سو یہ کی ایف سی کارل سینڈرز نو سو ڈنینیوے لوگوں کو چکن بنا کے کھلانا ٹرائی کرانے کی امت ہے آپ نے نو سو ڈنینیوے لوگوں کو اپنی ایک چیز ٹیسٹ کرانا اور ریجیکٹ ہونے کی امت ہے اس میں تھی اسی لیے آج کی ایف سی ہے تو یہ بنیادی طور پر رگڑا earlier you take the better you will be the easier it would be تو رگڑا کیا ہو سکتا ہے پیسوں کے حوالے سے کم میں رہنے کی عادت اپنی اولاد کو کم میں رہنا سکھائیں اگر کم میں رہنا وہ سیکھ گئے تو جتنا بھی ایکسٹرا مل گیا they will be happy اگر آپ نے ان کا براٹا بھی ایکسٹرا میں کر دیا تو پھر تھوڑا سا کامو وادہ چیخیں نکلیں گے جو زندگی یاد دکھیں کسی شخص ٹی بھی ایسے نہیں ہے نہیں اللہ نے وادہ کیا اللہ تعالیٰ نے تو وادہ کیا فائد نمار اسرن یسرا ups and downs آتے رہیں گے تو اولاد کی تربیت کریں کم میں کریں زیادہ جتنا بھی آگیا they will be very happy پنکھے میں رہنے کی عادت ڈالیں پنکھے کے بغیر آنے کی عادت ڈالیں پنکھا لگ گیا تو چھلانگیں ماریں گے اسی لگیا تو دھوائیں دیں گے اگر ان کی اسی میں کھل گئی تو ادھے گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ ہو گی تو پیور گارہ کٹم گئے ہو ہائی اب بھائی آپ کو کہا رہا سویلیا چلے جائیں ہم نے تو کیا رہا تھا ابھی تک کدھر آئیے یہ پرداشت نہیں ہوتا کوئی ایسی بات کریں تو میں مزاگ نہیں کہا رہا ایسا ہی ہوگا ہم نے سینٹر موڈل کے ٹاٹوں میں بیٹھ کے ہم پڑے ہوئے ہیں اور آج کل کے بچے دیکھیں نا ایر کلیچھے گلاسوں میں پڑے ہوتے ہیں کتنا فرق ہے نمبر پانچ ہر شخص کی رسک ٹالرنس اور یہ اس کا ثبوت ہے ربنا اللہ نے یہ دعا دیا کہ ہماری ہر بندے کی ایک ٹالرنس ہے اللہ ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ بدن نہ ڈالی تو یہاں پہ you should know کہ آپ کی طاقت کیا ہے آپ کی ٹالرنس کیا ہے آپ کا ٹالرنس کا لیول کیا ہے اور یہ ٹالرنس کا لیول کس چیز پر determine ہوتے ہیں آپ کی ایج کیا ہے ایج بڑھتی جائے گی ٹالرنس کم ہوتی جائے گی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی ٹالرنس کم ہوتی چلی جائے گی رسک ٹیکن کم ہو جائے گی بچے چھوٹے ہیں you are better off بچے نہیں ہیں you are better off more better off اور اگر آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی you are much much better off ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں جو جتنی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی آپ کی رسک ٹالرنس کم ہوتی چلی جائے گی ھائے بیوی کیا کہے گی ھائے آپ بیوی کیا بچہ کیا کہے گا ھائے بچے کی دوسرا بچہ کیا کرے گا جتنی ذمہ داریاں بڑھیں گے اتنا آپ رسک لینا چھوڑ دیں گے تو جتنی جلدی رسک لے لیں آسانی ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر دیں نا انسان کی انسان کا اللہ نے ایسی کی خاصلت گھٹیا دی ہے وہ اس کو اپنا حق سمجھ لیتا ہے آپ کسی کو روٹی دیں نا روز تو اگلے دن آپ سالن بھی دے دیں تو اس سے اگلے دن وہ سالن بھی اپنا حق سمجھے گا اور اس سے اس کو سالن نہ ملا تو وہ آپ کو غالی دے گا کیونکہ کل سالن ملا تھا وہ یہ بھول جائے گا کہ پرسن روٹی ملی تھی یہ انسان کی طبیعت ہے قرآن میں اللہ نے کہتا ہے میں انسان کو بہت ہی نشکرہ دارے تو جتنی آپ اوپر جائیں گے نا جتنے آپ لوگ بڑے ہو رہے نا بچے خدا کے واسے آپ کو لگتا ہے لیٹ ہو گئے ہیں جو ابھی چھلانگ مارنی ہے مار لو پانی ٹومارو آلویز لیٹ بھول جاؤ میرے جیسا مضبوط آدمی ہل گیا تھا آپ تو میرے سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کس قسم کا بندہ تھا جو چودان سال کی عمر سے کمارا تھا سوچے میں کتنا وہ ہوں گا کھڑ سر پھرا اس کے باوجود میں ہل گیا ہوں تو یہ دنیا ایسی ہے تو جتنی یلدی کرنا ہے کارت گزرے انکم اور اسٹس جتنی بڑی رسک پہ ہوگا جتنی زیادہ تنخواہ ہوگی جتنی زیادہ کمائی ہوگی اتنا ہی اس کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا کام تنخواہ ہے پینتیز آرپے کا جوہ ہے سان کھیلنا لاک کا جوہ مشکل ہے گاڑی مل گئی ہو تو پھر اور مشکل لگا مینجر بن جاؤں تو پھر اور مشکل لگا ہے تو وہ کارپیٹ کا تو کلچر ہی ہے وہ آپ کی اوقات بڑھا دیتے ہیں وہ آپ کو پیسہ دے کے اعداد نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو غلام بنانا چاہتے ہیں غلامیت کے لیے وہ آپ کو گاڑی دیتے ہیں جو آپ کی اوقات سے بڑھ کے ہے تاکہ اب آپ کو پتا لگ گیا کہ اب اس ہی سارے دن لگے ہوں گے سٹائل ہوگا اب وہ سٹائل کتنے پھس جائیں گے کہ جب آپ کو کبھی کیڑا آئے گا دماغ میں کہ میں اپنا کام شروع کر دوں تو آپ کہیں گے سیکٹری لما گا پنجیدہ ارپیہ پینس نے وچ آفیس ہونا چاہتا کرایا گڑی میں خریدہ کرتے ہیں ہاتھے پینسی لاکھ دی گڑی آئے گی بجلی سے بلتے ایسے ہی رہے گی وہ فیزیبلیڈی نہیں بنتی وہ بزنس ہی نہیں شروع کرتے ساری زندگی تو جو جو انیسٹری میں نہیں گیا اس کو کارپٹ کلچر کی عادت نہیں پڑے گی اس کے لیے تو کام شروع کرنا ہے ایسا اور میں آج کوئی کارکھ بھی نہیں کردہ چل یا کچھ کارلانگا کچھ تک ہم آوان گئی نا وہ بچے کامیاب ہو جاتے ہیں میٹرک والے ایف ایف والے سرکاری اور گورنمنٹ ہوں کہ یہ جو آپ کی ملٹی نیشن ڈاکنیاں کرنے والے وہ کامیاب میں ہوتے ہیں جب آپ کی ہیلتھ ہے تو رسک لینا آسان ہے جو ہیلتھ کم ہوتی جائے گی رسک لینا مشکل ہوتا جائے جو آپ کا رسک لیول آپ کو ڈیٹرمن کریں گے آپ اس کو لکھیں ہر چیز کو لکھ کے بتائیں اور دیکھیں ایج ون ٹو فائف میڈر میں ہے تین اور پھر ٹوٹل کر رہے ہیں دیکھیں آپ کا اس ٹوائلنس کے کیا پوائنٹ کیا ٹوٹل کرنہ ی نیشن، پھر ٹوٹلו